اگر کسی کو یہ بتانے لگ جاؤ نا کہ میرے کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے پیرانورمل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے گھر میں رکھا سمانی دھردر ہو جاتا ہے میں چیزیں کبھی کبھی بھول جایا کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے اور ہمیشہ یا تو ایسا لگتا ہے پیرو پر کوئی وزن سا ہے یا صبح جب اٹھتا ہوں تو شریر ایسا ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کام کرنے کا من نہیں ہے اور کچھ آوازیں بھی آتی ہیں گھر میں عجیب سا لگتا ہے اچھا پھر ساتھ بھوت پریت والا کو چھوڑا رہے بیکار کی باتیں بت کر یہ ہوا ہو جاتی ہے باتیں یار دوستوں کو بتاؤ یا فیملی سرکل میں بھی بتاؤ تو بہت سارے لوگ ان باتوں کو بالکل سے نکار دیا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا محسوس نہیں کرا تو ان کے حساب سے یہ بھوت پریت آتما جن چلاوا ایکزیسٹ ہی نہیں کرتے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریے گا فیس بک واتس ایپ انسٹا کومنٹ کہیں بھی آج کی کہانی پردیب کی چل رہی ہے اگر اس سے پہلا والا بھاگ نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجیے گا کنیکٹیوٹی اچھی ہو جائے گی ابھی فیلال چینل کا انٹروز کے بعد اگر شروع کرتا ہوں کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کی پسند آتی ہے تو نیچے یہ بہت سارے بٹن ہیں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے لائک شیئر سبسکرائب کریے گا کومنٹ میں لکھے گا جائے ویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے کہان سے ویڈیو دیکھ رہے ہو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا ایک بڑا سا جواب دے دیتا ہوں چھوٹا سا سوال یہ ہے کیا صرف ہنمان چلیسہ پڑھنے سے فرق آ جائے گا مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے اکیلے اور ابھی میں یہاں شفٹ ہوا ہوں فیملی کو لانے میں تین مہینے ہیں ہاں میرے بھائی صرف ہنمان چلیسہ پڑھنے سے زمین آسمان کا پریورتہ نہ جاتا ہے بھلے ہی آپ پر کوئی پرید گتی ویدی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے ہاں ہاں مطبعہ آپ یہ مان کر چلئے تو یہ جو بھی کام ہے سب بہت ضروری ہے تو ایسے ہی ہنمان چلیسہ کو اپنی زندگی میں ایسا ستھان دیجئے کہ یہ بھی ضروری ہے تو وہ جو آپ کے گھر کی سب سے بڑی کھڑکی یا سب سے بڑا دروازہ ہوگا وہاں سے بھاگتے نظر آئیں گے آپ کو بہت پرید سچ میں گھر میں رکھنے کی ان کی حیثیت نہیں رہ پاتی اوقات نہیں اپاتی جس گھر میں ہنمان جی اپنا چرن رکھ دیں گے تو بھائیہ اس میں پرید کیسے لیکن اگر اس نے ستھان بنا رکھا ہے دھیان سے سنیے گا اس والی بات کو اگر کسی پرید نے کسی جگہ پر ستھان بنا رکھا ہے اور اس کو بھوگ لگتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی کھانا پورتی ہوتی جا رہی ہے تو وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں آپ پوجہ پاٹ سے دور ہو جاؤ گے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو پریت ہوتے ہیں ان کا وجود بھگوان سے زیادہ ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے بھئی برائی اچھائی سے کبھی بڑی نہیں ہو سکتی وہ الگ بات ہے کہ برائی کتنا برا کر سکتی ہے اس کو صحیح سمیں پر اچھائی سے رپیئر کر دو تو بہتر رہتا ہے ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن میں سے ایک کی کہانی تو آج بتائی رہا ہوں پردیپ اپنے گھر جب پہنچ رہا تھا ٹھیک ہے بس میں اسے دو تین بار ایسا لگا کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ہے پلٹ کر دیکھ رہا ہے تو پیچھے کی بس تین چار لوگ ہیں وہ بھی پیچھے بیٹھے ہیں کافی وہ نہیں کر رہے تھے وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں اپنا بات کر رہے ہیں لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بار بار کوئی بہت بلکل پاس کھڑا ہوا ہے اور اس نے کندے پر ہاتھ رکھا ہے دو تین بار پلٹ کر دیکھا کنڈیکٹر نے پوچھا بھائی سب کیا بات ہوگی سب کچھ ٹھیک ہے اس نے کہا سب ٹھیک ہے لیکن مجھے یہاں اس سیٹ پر تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے میں سامنے جا کر بیٹھ سکتا ہوں انہوں نے کہا ہاں بیٹھ سکتے ہو ابھی تو آج جگہ ہے خالی ہے اور یہ کہاں بیٹھے اب ذہا دھیان سے سنیے گا یہ بس ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے تو ڈرائیور کے اس سائیڈ میں جو تھوڑے سے لمبے روٹ پر جاتی ہیں بسے وغیرہ اس میں ادھر بھی سیٹ ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد دروازہ ہوتا اور پھر ایسے سیٹے ہوتی ہیں تو یہ ادھر بیٹھ گیا جان بوچ کر کہ اب میرے کندے پر کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ پیچھے بیٹھتے ہیں جس طرح سے لوگ اس طرح سے بیٹھ گیا جب بس چل رہی تھی شام کا سا ماحول ہو گیا تھا دوبارہ سے اس کے گندے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس بار اسے ایسا لگا جیسے کسی کے ناکون اور اس نے ایسے دوا دیا ہو ناکون یہ اگرم اس طرف دیکھتا ہے اور پھر ادھر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صرف کیا ہوا ٹھیک ہو کہہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں مورک ہوں نہیں نہیں بتائی ایسے کیوں بولے آپ پردیپ نے کہا نہیں کچھ نہیں بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نوکری لگنے کی خوشی میں تھوڑا پگلاس آ گیا ہوں سب لوگ جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے بدھائی سی دے دی کہ ارے وہاں بدھائی ہو ایشوار آپ پر بہت کرپا کرے یہ یہاں پر اپنی بات کہہ نہیں پایا کیونکہ یہ بتانا بھی نہ ایسا لگتا ہے سامنے والا ہمیں مورک سمجھے گا یہ اپنے گھر جو اس کا میرٹ کا بس ٹینڈ تھا ہاں اترا پھر وہاں سے آٹو کرتا ہے گھر پہنچتا ہے بہنا جو ہے وہ چھت پر تھی اور بھائیہ کیسا رہا انٹرویو سب کچھ بڑھیا بھائی سب نمستے ہے بھائیہ کیسا رہا اب اس نے اوپر دیکھا ہاں گڑیا انٹرویو اچھا تھا نوکری لگ گئی بیٹا اور کیا نمستے کسے کر رہی ہے آ رہی ہوں بھی میں نیچے آ رہی ہوں یہاں اسے کچھ نہیں سمجھایا میں نے بتایا نا کہ جو ان کی سسٹر ہے میگہ اس کا سکھت سینس بہت زیادہ تیز ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ مانو کہ انہیں پونہ نباس ہوتا ہے اور وہ نورمل چیزوں سے زیادہ دیکھ بھی پاتے ہیں ایسے میں ان کی بہنا ہے لیکن ان کی بہنا بہت ساری اور بھی باتوں کو بولتی ہے تو گھر والے زیادہ دھیان نہیں دیتے پیر نہیں ہلانا چاہیے پیر پہ پیر رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو کینچی نہیں چلانی چاہیے چپل پہ اور وہ کچھ تو منگڑنٹ بھی ہیں یہ تو میں بھی مانتا ہوں اب میگہ بھی فٹا فٹ سے چھت سے اپنے بہیہ کو بدھائیاں دینے کے لیے نیچے آ رہی ہے یہاں پر گھر میں سب لوگ بہت خوش ہیں ممی پاپا نے گلے سے لگا لیا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں آج بھائیہ پتا نہیں نوکری پر کیوں نہیں گیا تھا بھائیہ بھابی بھی بہت زیادہ خوش ہیں بھائیہ سے کہتا ہے کہ آج آپ جوپ پر نہیں گئے تو بھائیہ نے کہا کیا صبح سے ہی نا تھوڑا من عجیب سا ہو رہا تھا پھر تیرے سے بات ہوئی تو رو گیا فون پہ تو میرا من نہیں کرا میں تو سوچ رہا تھا کہ دلی آ جاؤں تیرے پاس وہاں پر لیکن گھر پہ سبھی نے بنا کر دیا کہ نہیں تو اتنا چھوٹا نہیں اور تو سنبھال لے گا کیسا ہے تو اس نے بتا بھی یہ بلکل ٹھیک ہو چل بیٹھ یہاں پر اور یہ ڈبے میں کیا لائیا ہے تو اس نے کہا یہ بہت گجب کی مٹھائی ہے اور مطلب ان کیاں ایسی بھیڑ لگتی ہے مانو ان کے علاوہ کوئی کہیں مٹھائی کی دکان نہ ہو ارے واہ چیک کرا جیسے انہوں نے ڈبا کھلا تو ماتا پتہ نے کہا کہ پہلے ایشور کا بھوگ لگاؤ اس کے بعد ہوتا ہے بڑے لوگوں میں نہیں ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ہاں میڈل کلاس اور باقی سب جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی چیز لائیں گے چاہے دو ورفی کے پیس لائیں گے اس سے پہلے ایشور کے سامنے اسے رکھتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں منے ایشور کو پرشاد لگا دیا اب یہ اچھا ہو گیا سب اس پہ سے نیگٹیوٹی سب چلی گئی اور لگانا ضروری بھی ہوتا ہے یہاں پر ایک دم سے پردیپ کھیل گیا جیسے ہی ممی پاپا نے کہا نا بھوگ لگا دیتے ہیں تو چڑ کر کیا کہتا ہے بھائیہ کے ہاتھ سے ڈبا چھین کر کہا رہے کیوں کھانی ہو کھاؤ نہیں کھانی ہو مت کھاؤ یہ بیکار کی باتیں کیوں کر رہی ہو ایک دم سے اس کا یہ ویہوار دیکھ کر سب سے عجیب تو لگا میگہ کو کیونکہ میگہ نے چھت سے جب دیکھا تھا تو یہ دو لوگ گھر میں آ رہے تھے ٹھیک اس کے پیچھے ایک اور کوئی آدمی تھا میگہ نے کہا کہ بھائیہ کیسے بات کر رہے ہو اور وہ جو آپ کے ساتھ بھائی سب آئے تھے وہ گئے کیا میرے ساتھ بھائی سب آئے تھے آنکھیں چیک کر آپنی کون بھائی سب آئے تھا گھر میں سب لوگ بیٹھے کسی نے دیکھا میرے ساتھ کوئی آیا تھا بڑا بھائی ہے اس نے سمجھایا کہ میگہ یہ اکیلا آیا ہے بیٹا کوئی نہیں آیا اس کے ساتھ کہہ بھائیہ میں ہنڈر پرسنٹ بولتی ہوں میں نے چھت سے دیکھا ہے گیٹ سے اندر بھائیہ تھے اور کوئی دوسرا بھی آیا ہے اب یہ جو بڑا بھائی ہے اپنی بہنہ کی بات کو مان سم مان دینے کے لیے باہر تک دیکھ کر آیا آس پاس کوئی بھی نہیں ہے بھائر کے آنگن میں کوئی نہیں ہے اندر بارے کمرے میں کوئی نہیں ہے کیا بول لیے تُو نے چھت سے غلط دیکھ لیا ہے میگہ نے کہا کہ میں سو پرسنٹ بول سکتی ہوں اس کے ساتھ کوئی تھا جیسے ہی بولا یہ ہسنے لگا پردیب ہس کر کیا کہتا ہے کہ تُو نے مجھے دیکھا ہوگا تُو نے مجھے دیکھا ہوگا کیا نام ہے تیرا میگہ جس طرح سے یہ بول رہا تھا اس طرح سے بھائی کبھی بات نہیں کرتا ارے مٹھائی کھانی ہے کھاؤ نہیں تو میرے سامنے اتنی دیر تک مطرکہ کرو پھر میرے سے رکا نہیں جائے گا تو بڑے بھائی نے گسے میں اس کے سامنے ڈبے کو کھول کر رکھ دیا کلے ہم سب تو یہاں سے مانگا کر کھالیں گے تُجھ سے رہا نہیں جائے گا نا اور تجھے مٹھائی باتن میں بڑی سمسیہ لگ رہی ہے ہے نا تُو کھالیں بھائی صاحب یہ پورا ڈبہ آرام سے بیٹھے بیٹھے کھانا شروع کر دیتا ہے اب سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی دکت چل دیئے کیا ہوا ایسے ایسا تو کبھی تھا نہیں اور مٹھائی اتنی بھی زیادہ پسند نہیں ہے ایسے جیسے حساب سے کھا رہا ہے پورا ڈبہ مٹھائی کھانے کے بعد ڈبہ فیکتا ہے اور پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بڑے عجیب طریقے سے بولتا ہے کہ تیرے من میں کوئی بات ہے تو بتا دے تُو نے مجھے بھوگ لگایا سب سے پہلے میں تیرا کام کروں گا کیا ہو گیا تجھے چھوٹے ٹھیک ہے تُو ابھی تک گھر والوں کو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی بھوت پریت والی بات چل دی گئے دماغ میں ان کے یہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نوکری لگنے کی خوشی میں کچھ غلط کھاپی کر آ گیا یہ لیکن جو ابھی پردیپ نے کرا اس کے بعد ماتا پتا کے دماغ میں یہ پریت والی بات نے تھوڑی سی پرسنٹیج بڑھا دی اس نے کیا کرا اس کمرے میں ایک بڑی تھی تصویر لگ رہی تھی اس تصویر کو ہٹا کے اپنے باتھ روم میں جا کر فیک دیا اس پر پھر بالٹی سے پانی بھر بھر کے ڈال رہا تھا اور ہسے جا رہا تھا گھر والے انہیں کئی بار کہا یہ کیا کر رہا ہے مرکتہ کر رہا ہے تو یہ ان کی طرف دیکھ کر گھرانے لگ گیا دانت کٹ کٹ آ رہا ہے عجیب عجیب حرکتے کر رہا ہے اس کی یہ ساری حرکتے دیکھ کر ماتا پتا کو پہلے جو کم پرسنٹیج لگ رہا تھا وہ زیادہ بڑھتا جا رہا تھا یہ جو ایکٹیوٹی کر رہا ہے یہ سامانے نہیں ہے نورمل نہیں ہے یہ کیا مرکتہ کر رہا ہے اس کو کسی کے پاس لے کر چلتے ہیں ابھی تو وقت ہے چلے جائیں گے ہم کسی کو دکھا لیتے ہیں تو میگا نے ایک بات بول دی جو ان کی چھوٹی بہنہ ہے میگا کہ بھائیہ پر کسی نے کوئی ہوا چھوڑ رکھی ہے یا ان کے ساتھ کچھ لگ گیا ہے میں نے جو دیکھا وہ ایک آدمی ہے جو ان کے پیچھے پیچھے گھر میں اندر آیا ہے اور آپ یقین مانو اس کام میند دیر نہیں کرنی چاہیے میں سو پرتیشت بول سکتی ہوں کہ بھائیہ پر کوئی ہوا ہے ممی پاپا نے کہا کہ میں سمجھا نہیں کہ کیا ہوا کیا بولنا کیا چاہتی ہے یہ اس نے کچھ گلت کھا لیا یا کچھ گلت پی لیا ہے اس کا اثر ہے نہیں نہیں پتا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیہ نے کسی چیز پر ہو سکتا ہے پیر لگا دیا ہو ورنہ بھائیہ کو کون پریشان کرے گا اس سے بھائیہ سے کس کو کیا پریشانی جو اس پر کوئی ٹوٹکا کرے ٹوٹکا شبد جیسے ہی گھر میں آیا سب سے پہلے بہویت ہوئے ان کی بھابی اور بھائیہ کہ بیٹا یہ سب مت بول یہ صحیح چیز نہیں ہے نہیں بھائیہ آپ ٹوٹکے کو گلت لے کر مت چلو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی رکھی بلا پر اس کا بھائیہ کا پیر پڑ گیا ہے پردیب بھائیہ کا پیر پڑ گیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہو گئی ہے تو تجھے کیسے پتا یہ ساری باتیں میں بتاتے رہی ہوں میں سو پرسنٹ کنفرم ہوں کہ ہاں چھت سے جب میں نے دیکھا تب بھائیہ کے ساتھ کوئی اور آدمی اندر آیا ہے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی لیکن بڑا عجیب سا وچتر سا ہے اور بھائیہ سے ہائٹ اس کی کافی زیادہ تھی نہیں تجھے کیسے کنفرم ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی آ رہا ہو گیٹ کے پاس تک آیا ہو اور چلا گیا ہو ارے نہیں اس نے بھائیہ کے کندے پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا کندے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ہاں اور وہ تھوڑا سا ایسے لڑ کھڑا کر اندر آیا تھا گھر میں یعنی ہو سکتا ہے ایک پیر میں کوئی پرابلم ہے یہ سب نہ کہانیاں مت بنا بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے میگا نے کہا کہ میں کسی بھی بات پہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی اور یہ تو بلکل نہیں پردیپ بھائیہ کے ساتھ کوئی ہوا ہے آپ کسی کو بھی پندیت کو بلا کر گھر میں ایک بار دکھوا لو یہاں میگا کی بات کسی نے مانی نہیں یہ نومل تو تھا نہیں لیکن ممی پاپا نے بھائی نے بھاوی نے یہی کہا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ نوکری کے خوشی میں اس نے کچھ کھا پی لیا ہے الٹا سیدھا اور رات میں سوئے گا آرام کرے گا صبح تک نارمل ہو جائے گا شروعات میں اس چیز پر روک لگا دی جائے تو اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا بھیہنکر ہونے والا تھا میگا نے اور کچھ تو سمجھ نہیں آیا جب دکھا کہ کہ ڈر لگتا ہے تو ہنوان چلیسہ کر لیا کرو بجرنگ بان پڑھ لیا کرو رام رکشہ ستروتر پڑھ لیا کرو درگا گوچ پڑھ لیا کرو اس نے جا کر جیسے ہنوان چلیسہ شروع کری ماں نے ایک دم ٹوک دیا کہ اب اس ٹائم پوجہ پارٹ کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے گھر میں باقی سب کے بھی دماغ میں کچھ ایسا آنے لگ جائے گا کہ پردیب پر کوئی بھوت پریت والی بات ہے کیوں پڑھ رہی ہے ہنوان چلیسہ تو میگا نے کہا کہ ماں گھر میں ہنوان چلیسہ یا کوئی پارٹ کرنے میں کسی کو کیا دکھت ہے انہوں نے کہا مجھے روز دکھت نہیں ہے لیکن آج دکھت ہے کیونکہ اس سے تو بیٹے کے اوپر کوئی پریت بادہ چل رہی ہے ایسا پروف کر رہی ہے کوئی پارٹ نہیں ہوگا اور ہاں ماں نے اسے نہیں پڑھنے دیا جب نیگٹیوڈی گھر میں آتی ہے تو پوجہ پارٹ ایسے ہی بند ہو جاتے ہیں کسی کے بھی مادھیم سے وہ کھیل سکتا ہے آیا کسی کے اور ساتھ ہے لیکن گھر کے باقی سدش سے بھی کہیں کہیں اس کی ہلکی ہلکی چھاپ میں ہوتے ہیں یہ شروع ہی کر پائی تھی بس شریع گرو چرن سروج رج ماں نے ایک دم ٹوک دیا بس بند کرو نہیں ہوگی اور میں سبھی کے لئے کھانا لگا رہی ہوں کھانا کھاؤ اور سو کوئی بیکار کی باتیں نہیں ہوگی اب اور پردیپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا کوئی بات نہیں کرے گا بس کھانا پوچھ لو اس سے اگر کھانا ہو تو ٹھیک ہے نہیں کھانا ہو تو اسے سو نہیں دو ماں نے اتنا ہی کہا تھا تب ہی پردیپ کے کمرے سے آواز آئی کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے صبح جلدی اٹھا دینا ٹھیک ہے جی دیکھا میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اب کسی پر کوئی بھوٹ پریت ہوتا وہ اتنے آرام سے بات کرتا ہے کیا کیا بیکار کی بات کرتے اور میگا تو اس وشہ میں بلکل بات نہیں کرے گی اگر تو نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ماں نے تھوڑا سا ڈاٹ ڈپٹ کر میگا کو چھپ کرا دیا لیکن میگا کے من میں جو بھاؤ ہے بھائی کپرتی کی اس کے ساتھ جو سمسیہ ہو رہی ہے اسے ابھی روک دینا سہی رہے گا وہ گلت نہیں تھا بہنا کا بھائی کے لیے اس نے پریم اور وشواس کہ میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں وہ ضروری بھی تھا اس نے کھانا وغیرہ کھا کے مطلب اپنے کمرے میں جب آ گئی تھی اس وقت بالا جی کو یاد کر کے ہنوان چلیچا کر دی ایک بار دو بار کیا تیسری بار جب یہ پڑ رہی تھی تو نہ جانے کب نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی سو گئی بھائیہ بھاوی بھی اپنے کمرے میں تھے رات کے تقریبا ڈھائی تین ویجے کے آس پاس کمرہ دھیرے سے کھلا پردیپ کا اور نہ جانے ایسا کیسے ہوا کہ گھر کے ایک ایک صدرسے کی نیند اس وقت چھٹ گئی تھی مطلب ہٹ گئی سب اپنے اپنے نیند سے بہار آ چکے تھے سب سن رہے تھے پردیپ کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے اور وہ دبے پاؤ کمرے سے بہار آ گیا اس کے بعد رسوئی میں تھوڑا سا اس نے برتنوں کو ٹٹولنا شروع کرا گھر میں یہ سبی کو احساس ہو رہا ہے سب سننے کہ ہاں ایسا ایسا کچھ ہو رہا ہے نا جانے وہ کھالی پیٹس ہو گیا تھا تو کچھ کھانے کی تلاش کر رہا تھا اس کے بعد فریج وغیرہ کھولا فریج کے بند کرنے کی آواز سبی کو آئیے تو ماں نے ایسا ہی پوچھ لیا کہ بیٹا اگر کچھ کھانے کو چاہیے تو بتا میں بنا دیتی ہوں ریپلائے میں کچھ نہیں ماں نے دوبارہ کہا اب یہاں پر جو بڑا بھائی ہے وہ ماں سے کہتا ہے کہ ماں آپ رکو میں پوچھ لیتا ہوں پردیپ کو کچھ چاہیے ہوگا تو اس نے بڑے بھائی نے کسی کو نہیں بتایا کہ نہ اس کا دروازہ کھلا تھا نہ رسوئی میں کچھ کسی کو دیکھا بس یہ بول دیا اس نے کہ پردیپ سے میری بات ہو گئی ہے وہ بس پانی پینے کے لیے اٹھا تھا آپ سب سو جاؤ صبح تک کچھ نہیں ہوا صبح کے نو بج گئے دس بج گئے پردیپ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا ماں نے دو بار دروازہ کھٹ کھٹایا تھا صبح کی چائی کے لیے لیکن اس نے کوئی ریپلائے نہیں دیا دو بجے قریب دروازہ کھولا اور تب تک یہ مانو کہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کسی کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ نورمل ہے ڈوٹی اس کی شام کی ہے جب یہ کمرے سے باہر آیا آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا نہانے چلا گیا پھر کہتا ہے کہ میں اب نوکری پر جاؤں گا مجھے دوست کا فون تو آیا نہیں کہ کتنے بجے کیے اور شروع میں شاید رات کی ہی ہوگی تو میں اب صبح آؤں گا اب ایک دن پہلے ایسا ہوا ہو ماتا پتہ تھوڑے گھور آ گئے کہ بیٹا صبح کیوں آئے گا رات میں کیا وہاں سے بس وغیرہ نہیں چلتی بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ مینیج کر لے گا یہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا پردیب ماں نے کچھ کھانا وغیرہ جو اس کے سامنے رکھا تھا اور یہ کھا چکا تھا اس کے بعد دوبارہ پلیٹ کو اٹھا کے یہ سمیل کرنے لگ گیا سونگ رہا تھا ماں کی طرف دیکھتا ہے تو ماں نے پوچھا کہ اور چاہیے کھانا اس نے ہاں کہا کہ مجھے تھوڑا اور کھانا ہے ماں نے اسے کھانا دیا اس کے بعد پھر سے اسے سمیل کرتا ہے کیا تا چینی دے دے ماں نے کہا کہ اس میں چینی ملا کر کھائے گا کیا ارے کیا چیز ہے دیکھ تو لے یا ہر چیز میں تا چینی دے دے بس ماں نے تھوڑا شگر لاکے دیا ایک کٹوری میں وہ ساری اس میں ڈالی اور کھانی شروع کر دی سب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عجیب طریقے سے کھا رہا ہے کیا ہو گیا یا رات اس نے جو کھایا پیا ہے اس کا ابھی تک اثر ہو رہا ہے تو نوکری پہ جائے گا نہ بھی تو بیٹا ایک کام کر دے گا چھوٹا سا ہاں بتاؤ یہ کچھ سمان ہے مندر میں دیتا ہوا چلا جائے ہو میں اس طرف نہیں جاؤں گا ارے بس اسٹینڈ کے بیچ میں ہی تو پڑے گا تو بس سے ہی تو جائے گا اس نے کہا ہاں بس سے جاؤں گا لیکن میں دھر سے نہیں جا رہا میرے راستے میں کوئی مندر نہیں آئے گا ماں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی تو جو کوئی بھی کام نہیں بتایا جائے گا کیا دھر کا تو اس نے کہا بڑے بھائی سے کرا لو نہ میرے سے کیوں کرا رہی ہو یا جو پردیپ کی چھوٹی بہن ہے اس سے کرا لو پردیپ کی چھوٹی بہن سے کرا لو تو تو کون ہے پردیپ ہی تو ہے تو یہ ادنم ہسا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ان سے کبھی کبھی گلتیاں ہو جاتی ہیں پریت جن بھوت کبھی کبھی یہ ایسا کچھ بول دیتے ہیں جو انہیں بولنا نہیں چاہیے تبھی تو پکڑ میں آ جاتے ہیں جب جس طرح سے یہ گیا نہ اٹھ کر موہ پر ہاتھ لگا کر ہستا ہوا سان لے ماں کو یہ لگا کہ یہ نا نوٹنکی کر رہا ہے یہ بیکار کا بھے جو گھر میں create کر رہا ہے یہ اس کا کوئی مجاک چل رہا ہے نوکری لگی ہے نا خوش زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے بھائی نے کہا کہ نوکری تو میں بھی کر رہا ہوں ماں لیکن یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا میگا غلط رہی گئے رہی ہے ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بھوت پریت کی بادہ ہے مندر جانے کو کیوں منا کر رہا ہے ابھی یہ بات کری رہے تھے تبھی پردیپ آیا دیرے دیرے چلتا ہوگا ارے مممہ بہت تیج بھوک لگ رہی ہے کچھ کھلوا دو اب سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کیا کر رہا ہے ماں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا چینی کی کٹوری رکھ دی ماں اس میں اب کیا چینی ملا کر کھاؤں گا ایک کچار دے دو مجھے اب یہاں یہ چیزیں کبھی ایکسپیرینس نہیں کری ہیں نا تو بس ایسا ہو جاتا ہوگا سوچ رہے ہیں اس سے کہا پردیپ سے ماں نے کہ تُو ابھی دفتر جائے گا نا اس نے کہا ہاں بس آدھے گھنٹے میں نکل لاؤں تو تیرے راستے میں مندر پڑے گا ہاں ہاں راستے میں مندر ہے مندر میں سمان دیتا ہوا چلا جائے گا ہاں ہاں بتاؤ نا کیا سمان ہے ابھی کچھ دیر پہلے کیا ریکشن آ رہا تھا اور اب کیا ہے وہ کھیلتا ہے اور وہ گھر میں ستھان بنا کر کیا پتا روک چکا ہو ماں نے اسے سمان دیا اور یہ سمان لے کر نورمل ہی گیا جو مندر میں اسے دینے کے لئے کہا تھا بھائی ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کیونکہ اس کا بھی راستہ ادھر کئی تھا بھائی نے دیکھا کہ وہ مندر آنے سے پہلے ہی لیفٹ این سائٹ پہ ایک جگہ پھیک دیا سمان اور سیدھا چل دیا بھائی نے ایک دم آواز دی وہ رکا نہیں اور تھی اس چلنے لگ گیا اس کے بعد ایک آٹو میں بیٹھا اور یہ جا اور وہ جا بڑے بھائی نے وہ سمان اٹھایا مندر میں دیا اور سیدھا یہاں سے گھر آیا کہ ماں اس نے راستے میں سمان فیقا تھا اور اس کو بلا لو یہ نوکری اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے ماں نے کہا کہ ارے نہیں کوئی بات نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ وہاں سے آفیس پہنچا پتہ پڑھا کہ شام کی شفٹ ہے سات بجے سے کام شروع ہوگا تب تک آپ آفیس میں ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو سمیں نکال سکتے ہو سمیں نکالا جی سات بجے اس کی نوکری شروع ہوئی ایک بجے سے نوکری سے نکالنے والی بات آگئی رات کے ایک بجے اس نے کم سے کم پانسو یا آٹسو بوٹل مان کے چلو جن پہ سٹیگر لگائے اور لگانے کے بعد یہ بیٹھ کر رونے لگ گیا اس سے پوچھا کسی نے کہ کیا ہوا کہہ میں نے سٹیگر لگا دیئے سب ہی لوگوں نے پوچھا کہ لیکن ہوا کیا ہے رو کیوں رہا ہے اگر تُو نے پانسو یا آٹسو بوٹل پر سٹیگر لگایا تو اچھی بات ہے پیارہ میں نے سب پر اُلٹے سٹیگر لگا دیئے بوٹل پر جیسے سٹیگر لگنا تھا میں نے ایسے پلٹ کر لگا دیا میرے سے گلتی ہو گئے تو یہاں جو اس کا دوست ہے اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے ہم دوبارہ سے سٹیگر کروا دیں گے کون کون سی ہے جس جس کارٹن میں تینے بھرا آئے دکھا جھرا اس نے دکھا ہے کہ یہ دس پندرہ کارٹن ان سب پر میں نہیں لگائی ہیں کیونکہ سائیڈ میں نام اس کا لکھا ہوا آ رہا تھا ایک کام کرتے ہیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں اب یہاں بہت سارے لوگ تھے ہاں اس سے گلتی ہوئی ہے بھائی لڑکا اپنا مطر ہے اور اس کی گلتی کو ہم مالک تک نہیں جانے دیں گے اور ہم سب مل کر ٹھیک کر دیں گے کھول کر دیکھا تو سب ہی بوٹل پر سٹیگر سیدھے تھے اور یہ ہر بوٹل کے نکلنے پر کبھی رو رہا ہے کبھی ہس رہا ہے کچھ عجیب سی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کے دوست نے کہا کہ سب پر صحیح تو لگایا تو نے سٹیگر کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ دیکھ اورٹا سٹیگر ہے تو ایک لڑکے نے دھیان دیا کہ اس کی آنکھیں نا جو ہمارے آنکھوں کی پتلیا ہے یہ ایسے گھوم گئیں وہ ایک دم کہتا ہے باقی سب سے نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک کام کرو سب ہی لوگ پیٹی بند کر دو اور کر کر پردیب تو کام کر تھوڑی دیر بعد ہم سب آئیں گے ابھی مجھے ان سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے ایک منٹ سب لوگ کینٹین پہ آنا جارا کیوں کیا ہوگا ارے ایک منٹ کینٹین پہ چلو سب لوگ کینٹین پہ آئے صرف اس کو چھوڑ کر پردیب کو چھوڑ کر سب کینٹین پہ آئے پردیب کے دوست سے یہاں پر وہ جو کام کرنے والا ہے جس نے آنکھیں گھومتی ہوئی دیکھی اس نے ایک سوال کیا کہ پردیب کیسے گھر سے ہے کیسے گھر سے ہے جیسے گھر سے ہے مطلب جیسے میں ایسے ہی گھر سے ہے بھائی نہیں نہیں اس کے گھر میں کیا کوئی تندر ویدیہ ٹونا ٹوٹکا کچھ ہے ایسا کیا بیکار کی باتیں کر رہا ہے پوجہ پاٹھی مکان ہے گھر ہے میں سب کو جانتا ہوں بڑا بھائی ہے بھابی ہے امہ بھاؤ جی ہے چھوٹی بہنا ہے تو یہ سب کیوں بول رہا ہے کیا ہوا کیا رہا اس پر کوئی ہوا ہے اور میں سو پرسنٹ بول سکتا ہوں نہیں تو نے ایسا کیا دیکھ لیا کیا رہا پہلی چیز کہ وہ جو دیکھ رہا ہے ہمیں نہیں دیکھ رہا اسے جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہم سب محسوس نہیں کر پا رہے کیا بولا کس طرح سے رو رہا تھا بلک بلک کیا رو رہا تھا کہ بھائی میری نوکری چلی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور کوئی سی بھی بوٹل پہ سٹی کر اُلٹے نہیں لگے ہوئے تو سب سیدھے تھے ارہ تو ہو جاتی ہے گلتی یار اس میں بھوط پریت والی بات کہاں سے آ گئی تیرا میں نے اس کی آنکھیں گھومتی دیکھی ہیں اور آنکھیں گھومنے کا مطلب تو سمجھتا نہیں ہے اس پر وہ اپنا پکڑ پوری مجبوط کرتا جا رہا ہے اور میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کے بعد جو سب ہوا تھا نا ٹونا ٹوٹکا آٹھ سال دیکھا ہے آٹھ سال میں انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بچے گا کی نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ میں نے گھر میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تمہیں کام کرو اگر یقین نہیں ہوتا تو اس سے یہاں بٹھاؤ اور صرف اس کی ایکٹیویٹی محسوس کرنا کہ یہ نورمل ہے کی نہیں اب جب کسی کو سب کو اس طرح سے بتایا جائے اور انسان کو بلائے جائے کہ بہیا بیٹھ یہاں سامنے اسے اوبزر کریں گے باقی لوگ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر جائے گی پردیپ کو بلوائے گیا کینٹین میں سب لوگ الگ الگ ٹیور پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سامنے چائے کو آفی بریٹ پکوڑے رکھے گئے تھے یہ صرف دکھانے کے لئے تھا سب کی نظر پردیپ پر تھی پردیپ کو بھی بلائے گیا پردیپ ٹھیک ان کے بیچ آ کر بیٹھ گیا اس کے سامنے اس کا دوست ہے سامنے چائے رکھی تھی تو یہ چائے کو دیکھ کر کبھی ایسے ایکٹیویٹی کر رہا ہے کبھی ایسے ایکٹیویٹی کر رہا ہے ہسر آئے موں چھپا رہا ہے دردر دیکھ رہا ہے تو جو لڑکا کہہ رہا تھا کہ اس پر کچھ ہے تو اس نے تھوڑا سا تیجی سے بولا میں نے کچھ گلت تو نہیں کہا تھا اب باقی لوگ جو آس پاس تھے وہ اس سے تھوڑا ڈرنے لگ گئے پردیپ کے دوست نے پوچھا پردیپ سے کہ ٹھیک ہے میرے بھائی تو ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوا ہے یہ کہاں کرے گا چھوٹا سا ہاں بتا نا تھوڑی سی تھوڑی سی مرچ لے کے آ کیا لے کر رہا ہوں تھوڑی کینٹین میں مرچ مل جاتی ہے نا ایک کھانا منانے والا جو ہے اسے مرچ لے کے آئیے تھوڑی سی کیا کرے گا لے کے تو آ تو ان کے ساتھ یہاں پر ایک لڑکا اور بیٹا تھا اس نے پردیپ کے دوست سے بولا کہ تو رکھ میں لے کر آتا ہوں کینٹین سے ایک کٹوری میں تھوڑی سی مرچ لال مرچ جو ہوتی ہے وہ لے کر آیا اور ایک چمچ تھی اس نے وہ سب چائے میں ڈالی انگلی سے ہی اس چائے کو ملایا اور پھر تھوڑی سی پی کے ایک نام ہسنے لگیا اب بڑی آئے اب بڑی آئے تو پی کر دیکھ پیے گا چائے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پی نی تو پی لیکن یہ کر کیا رہا ہے تو چائے میں کون اس طرح سے لال مرچ ڈال کے پیتا ہے کہ تم میں پیتا ہوں مجھے اسی طرح سے پسند ہے اور تو روکھے گا مجھے ابھی تو ایک بار پی کر دیکھ یہ چائے پی کر دیکھ وہ لڑکا جو پردیب کے سامنے اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا لگاتار پردیب کو دیکھ رہا تھا اور پردیب اس کو دیکھتے دیکھتے چائے پی رہا تھا لگاتار آنکھوں میں دیکھنا اگر ایسے کسی پر کوئی بادہ ہے تو غلط ہوتا ہے ایک طرح سے آپ کسی کو گھور رہے ہو کسی کو آنکھیں دکھا رہے ہو اور وہ آپ سے مضبوط ہے تو آپ کو اپنا سر دکھائے گا ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا اس نے جیسے ہی چائے کا کپ رکھا دوسرا جو لڑکا سامنے بیٹھا تھا پردیب کا دوست اس نے وہی چائے کا کپ اٹھایا اور پورا ہی گھوٹ میں پی گیا باقی سب لوگ یہاں کھڑے ہو گئے کہ ارے تو کیا کر رہا ہے یہ تو اس نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے جلن کیوں ہو رہی ہے بھائی ارے اس کو کچھ میٹھا لاکر دو بھائی اسے کچھ شکر بغیرہ لاکر دو گھڑے ہے کیا اسے منگوایا گیا اس کو بھائی میرچ کی چائے اس طرح سے پی لی اسے کچھ نہیں ہو رہا پردیب نورمل ہے کیونکہ اس کے شریر پر اس وقت پکڑ کسی اور کی ہے تو اسے سرد گرم میٹھا نمکین میرچ تیز کچھ نہیں لگ رہا ہے اس کی یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی یہ کینٹین والے نے بھی دیکھا تھا اور ان کا مالک بہت زیادہ فرینڈلی تھا وہ فون کر چکا تھا اس کی حرکتیں دیکھ کر اور مالک نے یہ بول دیا تھا کہ تم چنتہ مت کرو میں ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں ان کا گھر کا جو راستہ ہوگا آفیس سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا رہا ہوگا وہ اپنے ساتھ کسی بھگت جی کو لے کر آئے تھے جس طرح کی باتیں سنی صرف کنفرم کرنے کے لیے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ بہت اور بھی لوگ ہیں سبھی میرے پریوار کا حصہ ہیں کسی پر کوئی بادہ نہ ہو اور اگر اس پر کوئی پرید بادہ ہے تو اسے یہاں ہی روکا جائے بھگت جی بھی آئے تھے یہ لڑکا نا پردیپ یہاں پر بہت کچھ ایکٹیویٹی کر چکا تھا کچھ چیزیں تو میں یہاں سے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ایسی ایسی عرکتیں کر رہا تھا یہاں پر مالک کی گاڑی آئی ان کے ساتھ جو بھگت جی آئے جیسے انہوں نے کینٹین میں پیر رکھا پردیپ کیا بولتا ہے اسے دیکھ کر تو کیوں آ رہا ہے مالک نے پلٹ کر دیکھا کہ بیٹا کیسا ہے تو ہاں میں ٹھیک ہوں اسے کیوں لے آیا نہیں یہ آفیس دیکھنے آئے تھے کہ ارے آفیس دیکھنے نہیں آیا یہ پردیپ کو دیکھنے آیا ہوگا اس سے کہا چلا جائے چلا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے ارے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے تو یہاں سے وہ جو بھگت جی ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں سے آیا ہے تو اور کہاں سے لگا ہے تو اس بچے کے ساتھ میں اس نے جگہ بتائی اور یہ جگہ وہ تھی کمپنی کا بیک سائیڈ جہاں پر کیچڑ وغیرہ گندگی سے رہتی ہے انہوں نے کہا تو اس کے ساتھ کیوں لگا کہا رجی مجھے اچھا لگا اور میں یہاں ہی رہوں گا رہتا کہاں ہیں کہتا وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر ان کی رہنے کی جگہ سمجھ آ جاتی ہے یا پکڑ میں آ جاتی ہے تو بھگت جی جو ہیں بہت آسانی سے کوئی سا بھی پریت ہو اسے روک سکتے ہیں یہ جگہ بہت کم کھولتے ہیں بہت سے تو نام بھی نہیں کھولتے اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم لگے کہاں سے ہیں ٹھیک ہے انہیں اتنا کچھ پتا چل چکا تھا کہ اب یہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا نورمل کر سکتے ہیں لیکن یہ پریتنا ہونے نہیں دے رہا تھا کوئی بھی کام سبھی کو بول دیا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی ابھی نہ تو آفیس میں اندر جائے گا نہ جوب پہ کئی اور نہ گھر پہ جانا ہے کینٹین میں ہی آس پاس آپ کھڑے رہو تھوڑی مدد مل جائے گی اور بھگت جی جو کر رہے ہیں تھوڑی آس پاس جگہ بنا دی تھی ٹیبل وغیرہ درودر کر دیا تھا پردیپ نے دو بار انہیں بولا کہ یہ سب بند کر دیں اگر نہیں کرے گا تو ابھی پردیپ کو لے کر جاؤں گا تیرے سامنے سے انہوں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا کہہ کچھ نہیں کر سکتا اپنا ہاتھ اس طرح سے نخون لگا کر انہوں نے ایسے کھیچا اور اس کے ہاتھ پہ اتنی بہانہ کی سکریچ دیکھ کے وہ جو پنڈیج جی تھے وہ رک گئے اور پھر اس کمپنی کے مالک کو دیکھنے لگے کہ یہ بچے کو پریشان کر رہا ہے کیا کروں انہوں نے کہا دیکھیں ایسا ہے کتنی دیر پریشان کرے گا کم سے کہا آپ کچھ کر پاؤ تو بچہ بچے گا تو سہی اس کے گھر والوں کو ہم اس وقت بولا نہیں سکتے اسے کہیں لے جا نہیں سکتے تو اگر آپ روک کام کچھ کر سکتے ہو کیونکہ آپ پر ہی ہمارے کو وشواہ سے اور تو کچھ ہوگا نہیں تو انہوں نے کہا پورے دفتر میں کہیں آپ پہ ہنمان جی کی کوئی مورتی ہے فوٹو نہیں مورتی انہوں نے کہا کہ میری گاڑی میں ہے کہ رہے ابھی مغوا ہو ہنمان جی کی صرف مورتی بتا رہا ہوں دھیان سے سننا اور کوئی صد کروئی مورتی نہیں تھی یہ جیسے گاڑی میں ہم مورتیاں لگواتے ہیں اس طرح کی مورتی تھی ویراج مان تھے بڑی پیاری اور سندوری مورتی تھی ڈرائیور کو بولا اور وہ مورتی لے کر آیا انہوں نے کہا یہ بہت صحیح ہے جو آپ نے مورتی گاڑی میں رکھ رکھیے والی بہت زیادہ صحیح اور دیکھو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا کھیل ہو سکتا ہے لونگ ہوتی ہے نا اس کے پانچ پیس انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہنمان جی کے سامنے اس ہاتھ کو کر کے کچھ بولنا شروع کرا کچھ منتر چارن کرے اور ایک ایک لونگ اس طرح سے رکھ دی وہ لڑکا جو کی گھرا رہا تھا سکریچ کر رہا تھا چپچا بیٹھا ہوا سب نارمل ہو گیا ایک دم ایک لونگ کے پیس کو اٹھاتا ہے پوچھتا پنڈی جی سے میں کھا لوں انہوں نے کہاں بیٹا تیرے لیے یہ اس نے لونگ کھائی چبانا شروع کر دیا سب نے دیکھا یہ جو ہو رہا تھا اپنے وہ جو ہاتھ میں اس نے سکریچ کری ہے نا سب خراب ہو گیا سب ہٹ گیا ہاتھ بات اسے فوک مار رہا ہے آئی بہت بہت جلن ہو رہی ہے بہت بہت جلن ہو رہی ہے اسے ٹھیک کر دو پنڈی جی پنڈی جی نے کہاں میں ابھی ٹھیک کر دوں گا یہ دوسری بھی میں کھا لوں کھا لے بیٹا جیسے ہی کھائی کھاتے کے ساتھ ہی اٹھ کر ہی دور دور بھاگنے لگیا جو آس پاس لوگ کھڑے تھے ان کے پاس جا جا کے ایسی سانس کھینچ رہا ہے جیسے کی کسی خوشبو کو دھونڈ رہا ہو یہاں کھڑے ہر ایک آدمی کے من کا ڈر آپ محسوس کر سکتے تھے ان سبی کے چہرے ایسے ہو رہی تھے کیونکہ اس کی ایکٹیوٹی بہت زیادہ بہانک ہو رہی تھی جس کے پاس بھی آئے نا ایک دم سے سمیل کرنے کے لیے اس کی حالت خراب ہو جائے ایسا کچھ کر رہا تھا جو مالک ہیں وہ پنڈی جی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ خراب ہوتی جاری ہے اس کی حالت کیا یہ سب ٹھیک ہے انہوں نے کہا جیسا میں سمجھ رہا ہوں اس سے زیادہ بہانک ہے اس کے اوپر ابھی یہ جتنی بھی لونگ اور بچی ہیں یہ کھانے دو اسے پھر اسے بلائیا کہ ارے آجا یہاں کھانا رکھا ہے تیرا وہ واپس آیا اس نے ایک لونگ اٹھائی پھر سے اس نے وہی ایکٹیوٹی کری بھاگ کر اپنے دوست کی طرف گیا سب کو بول دیا تھا کہ کوئی بھی یہاں سے جگہ چھوڑ کر بھاہر نہیں جائے گا کوئی بھاگے گا نہیں ڈرے گا نہیں چلانا نہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس دیکھتے رہو اور بس اپنے من تک رکھنا گھر تک بھی مت لے کر دانا یہ بات ورنہ فیکٹری کی مان مریدے والی بات بھی آ جائے گی آپ نے بھی دھیان دے ہوگا میں نے بتایا نہیں کہ کس چیز کی فیکٹری ہے اور کہاں پر ہے کون سی ہے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کمپنی کا نام نہیں آنا چاہیے اب جو جیسی کہانی بتاتا ہے میں ویسی کرتا ہوں اچھا آپ نے لائک شیئر کر رکھا ہے نہیں کر رکھا تو پلیس کر لیجئے گا سبسکرائب کریے گا اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو پردیپ ہے اس کی حرکت ہے جو اس نے فورتھ لانگ کھایا تھا ٹھیک ہے تب تک تو ایسی تھی جب پانچ بھی اس نے کھائی تو پنڈی جی کے پاس ہی زمین پر لیٹ گیا پنڈی جی سر بہت بھاری ہو رہا ہے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہاں بیٹا ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا کینٹین والے کو بھولا بہیا کو کہ آپ کے فریج میں برف ہوگی برف لے کر آؤ برف لے کر آئے دو اس کے پیروں کے پاس رکھی دو رومال میں کر کے کہا کہ دیرے دیرے اس کی آنکھ پر ایسے ایسے لگاتے رہو پس وہ اپنا پڑتے رہے اور وہ جو برف کا پانی ہے رومال جو ہے وہ ایک لوٹے میں اکھٹا کر رہے تھے مطلب کی رومال میں جو پانی ہو جاتا تھا وہ چھوٹی سی لوٹیا تھی اس میں اکھٹی کرتے تھے جب سب ہو گیا تو انہوں نے کہا کمپنی کے باہر اسے جو بہتا پانی ہے اس میں ڈال دو یہ لڑکا یہیں پر صبح تک سوتا رہا سات بجے اٹھا اٹھنے کے بعد یہاں دیکھتا کیا ہے کہ سب ہی لوگ آس پاس بیٹھے ہیں یہ سو رہا ہے مالک بھی سامنے بیٹھے ہیں پنڈی جی ہیں ایک دم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ سب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیا پوزا پاٹ ہو نہیں تھی پنڈی جی نے کہا ہاں بیٹا پوزا پاٹ تو ہو چکی ویسے نام کیا ہے بیٹا تمہارا اس نے بتا پردیب ماتا پتا کا نام کیا ہے بتایا اچھا بڑا بھائی کہاں پر نوکری کرتا ہے بتا دیا بھاوی کا نام کیا ہے بتایا شادی کا بوئی تھی بتاتی چھوٹی بہنہ کا کیا نام ہے نہیں بولا بتاؤ چھوٹی بہنہ کا کیا نام ہے ایک دم ہسنے لگا جتنے بھی لوگ نارمل سمجھ رہے تھے اسے سب دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ ابھی گیا نہیں ہے کیا یہ کتنی دیر تک شانت تھا اور ایک دم سے دوبارہ پنڈے جی نے کہا آپ سب اسے پکڑو اور یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا یہاں پر مہندیپور لے کر چلو اس لڑکے کو آٹھ نو لوگوں نے مل کر پکڑ کر جیسے تیسے کوشش کر کر گاڑی میں بٹھایا آٹھ نو لوگ یہ پکڑ میں نہیں آرہا تھا اسے جیسے تیسے کر کے بھائی سم مہندیپور بالا جی لے کر آئے وہاں بھرپور کھیل ہوا سب نے دیکھا جتنے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے اس کے بعد گھر آیا ہے دو دن چھوڑ کر دوبارہ گیا ہے اور اسے تقریباً تین یا چار اور کہتے ہیں نا پیشی جو لگی اس کے بعد پنڈی جی نے کچھ چیزیں بتا دی تھی اور یہ آج تک انہیں کرنی پڑ رہی ہے ڈیلی کرنی پڑ رہی ہے جو گھر پر بتائیے نا کہ جس دن آپ سے یہ مس ہو جائے گا کرنا وہ آپ کو اپنی جھلک دکھا دے گا کس مادھیم سے آئے گا کیسے آئے گا کچھ نہیں پتا لیکن یہ مان لو کہ وہ تمہارے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے تمہاری ایک بھول اور وہ گھر کے اندر آج کے انوبھم میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور ملاقات کروں گا ایک ابلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نات تانے بعد